ایک منٹ میں ایک منٹ میں پٹھل جس ون منٹ سر بات شکریہ آپ کا بات یہ سر کہ دو سال سے ایز ایک اسٹوڈین آپ یہ ہاؤس چلا رہے ہیں اور بڑی امدگی سے چلا رہے تھے لیکن سر میں بھی اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ گزشتہ چار چھ ماہ سے اس ہاؤس میں تلخیب بڑیے آپ کی ایک ابزرویشن بھی سامنے آئی کل پر سون جس میں میرا نام لیا گیا بالخصوص سر میں چاہوں گا کہ آپ اس پورے بیک گراؤن کو چیک کریں کہ آیا یہ تلخیب کیوں بڑی اور بڑھتی جا رہی ہے میرا بھی تیسرا ٹرم ہے اسمبلی کا ان دو ٹرم میں اور آج سے ڈیڑھ سال پہلے تک میں بھی کبھی کوئی شکایت مجھ سے کسی کو نہیں ہوئی اب بات یہ سر کہ جب قیادت پر عجیب طرح سے الزام تراشی کی جائے گی الزام آپ لگائیں لیکن اگر آپ کے روئے میں توہین ہوگی آپ کے روئے میں تزہیق ہوگی نفرت ہوگی حکارت ہوگی تو سر وہ بات پھر برداشت سے باہر ہوتی ہے اور پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو پہلے مرلے پہ آپ کو روک لینا چاہیے تھا سر اور ڈیڑھ سال تک ہم یہ ساری باتیں یہ توہین نفرت تزہیق سنتے رہے اور ہماری روایت شایستگی کو شاید ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بزدلی سمجھا جا رہا ہے تو سر پھر ہم نے بھی بات کرنی شروع کی میں سر اپنی بات کو ختم کروں گا کل موصوف وزیر صاحب نے ایک بات کی کہ مجھ سے پیپلز پارٹی کے سات لوگوں نے انعرو مانگائے اب اگر مانگا ہے انعرو کیوں مانگا کب مانگا کیسے مانگا تو وہ اس کی وضاعت کر دے وہ ان کے نام لے لے اور پھر کہا کہ تیس لوگ اور ہیں جن کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں تو خدا کے واسطے بتا دے اور پھر سر انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف تقریر کرتے ہیں کراچی کے ایک ایمینے اور رات کو مجھے فروٹ کے ٹوکرے بیشتے ہیں ابھی سر ایک اسیملی میں روایت تھی اور ابھی تک ہے اور اس روایت کے سب سے بڑے امین سائن خرشید شاہ تھے جو آپ لوگوں کی مہربانی سے آج جیل میں ہیں کہ وہ عام بھی بیشتے تھے تمام پارلیمنٹیرینز کو خجور بھی بیشتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپوزیشن ہے حکومت ہے وہ جو لسٹ ہے ہماری اسیملی کی ان کے ایڈرسس پہ بیش دیے جاتے تھے ان کے ایڈرسس پہ وہ روانہ کر دیے جاتے تھے اب وہ ہر جگہ چلے جاتے تھے تو سر یہاں کی تکاریر سے ہٹ کر میرے آنریبل میمبر آغا رفیولہ نے اس روز تمام پارلیمنٹیرینز کو جس طرح کچھ دنوں پہلے انہوں نے اجرک اور ٹوپیوں کے تفہ دیئے تھے تو بیج دیں گے اگر آپ کو بیجنا ہے تو انہوں نے سب کو تقریبا سر بات کرنے دیں گے جی پلیز آہ وہ وائنڈ اپ پلیز سر میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی درمیان میں لوگ یہ تصر پہلا رول ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مولانا صاحب آپ تشریف رکھے وہ تھوڑا مائن کر رہا ہے جی جی پلیز سر بہرحال یہ اگر اس روایت کو بھی ہم یہ بنا کر پیش کریں کہ شاید مجھ سے کوئی ڈرتا ہے اس لیے میرے گھر پہ تفہ بھیج دیا اور دنوں میں فرق تھا جس دن تقریر ہوئی اس کے کچھ دن بعد یہ تفہ گیا اگر سر ہم ایک دوسرے کو تفہ تحیف بیج دیں ایزے پارلیمنٹیرین اور اس کو فلور آف دی ہاؤس پہ آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی مجھے یہ بیجتے ہیں میں واپس کر دیتا ہوں سر یہ شائستگی میں نہیں آتا یہ تھوڑی سی ظرف میں کمی ہو جاتی ہے میں کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا سر ایک روایت ہمارے ہاں ہے ہم کہتے ہیں یہ تھی لیکن آج کیا کہا جاتا ہے فرض کریں جی کسی کا نام کسی کا والد کے نام آپ کو پتا ہے وہ فلاں کا بیٹا اب ہم سے بات کر رہا ہے سر کیا اس بات کی اجازت ہے سر اگر یہ چیز رولز میں ہے اور علاو ہے تو سر پھر باقی چیزوں پہ بھی اعتراض نہ کریں ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مائی آنریبل میمبر ابھی اگر تیسے عصد عمر صاحب کے والد کا نام عمر ہے میں کہوں گا مائی آنریبل میمبر لیکن اگر میں کہوں گا عمر کا بیٹا کھڑا ہو کے ہمیں لیکچر دیتا ہے سر یہ شایستگی سے باہر جاتی جا رہی ہیں چیزیں آپ ان تمام چیزوں کا نوٹس لیں بجائے کہ صرف مجھ پہ فوکس کرنے کے محرکات بھی دیکھیں اور آخری بات سر کہ سر قیدت سب کو بہت عزیز ہے کوئی ہمارے قیدت کے باپ ماہ تک جائے گا ہم اس سے شاید دعات آگے چلے جائیں محر کو بہتر محر کو بہتر محر کو بہتر